اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین سعودی قومت کی جانب سے یہ خبر جتنے بھی آفراد نے سنا ہے جنہوں نے چائنہ ویکسین لگوائی ہے اور یہ خبر انہوں نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں چائنہ ویکسین منظور رہی ہے تو جتنے بھی غیر ملکی پریشان ہے وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چند منٹ میں ہی ان کے یہ جو پریشانی ہے وہ ختم ہونے والی ہے ڈاریکی ڈاریک آپ لوگوں کے ساتھ چائنہ ویکسین کے حوالے سے جو خبر آئی تھی اس کی حقیقت شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتھائے کہ اس ویڈیو کو ہو سکے تو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خاص کر ایسے غیر ملکیوں کے ساتھ جنہوں نے چائنہ ویکسین لگوائی ہے ڈاریکی ڈاریک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وزارت صحت کا دو دن پرنس کنفرنس ہوا جس میں یہی بات ہوا کہ جو چائنیز ویکسین ہیں وہ سعودی عرب میں منظور نہیں ہیں اس چیز پر مختلف اخباروں نے بھی ارٹیکل لکھ دیے ہیں اور یہ جو محمد العبدالی سے یہ سوال کیا گیا تھا وزارت صحت کی منسٹر سے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جو چائنیز ویکسین ہیں سینو فارم اور سینو ویک وہ افروب نہیں ہے پلحال سعودی عرب میں اس خبر کا مطلب کیا ہے انہوں نے اس خبر کا جو جواب ہے کس پرفض سے دیا وہ ہم آپ کو بتائے کہ اس پرفض سے انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اس سے پہلے آپ سب جانتے تھے کہ جو موڈرنا ویکسین تھا وہ سعودی عکومت نے افروب کیا تھا سعودی عرب جانے کے لیے نہ کہ سعودی عرب کے اندر لوگوں کو لگا رہا تھا جب بعد میں موڈرنا ویکسین افروب ہوا تو لوگ پریشان ہوئے کہ بھائی موڈرنا ویکسین تو پہلے سے ہی افروب ہے تو پھر سے کیسے سعودی وزارت صحت اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے موڈرنا ویکسین کو بھی افروب کر دیا تو یہ بھی بالکل کچھ اس طرح کیا ہی قصہ ہے کہ جو سینفارم اور سینووک ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سعودی عرب میں افروب نہیں ہے پلحال سعودی عرب کے اندر یہ ویکسین لوگوں کو لگا نہیں جا رہا ان کے کہنے کا یہی مطلب تھا اس کے علاوہ اگر چائنیز ویکسین سعودی عرب میں افروب نہیں ہوتا تو وزارت صحت اپنے پورٹل پر یہاں پر یہ جو آپڈیٹس ہے یہ نہیں کرتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وزارت صحت کی سائیڈ ہے اس کو میں رپریش بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا یقین ہو یہ نہ کہے کہ بھائی یہ جھوٹی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رپریش ہوا عربی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ویکسین کا دو جگہوں میں ذکر کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار طرح کی ویکسین ہیں جو سعودی عرب میں افروب ہے اور سعودی عرب میں لوگوں کو لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ نیچے پھر سے وہی چاروں ویکسین کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آخر میں سینفارم اور سینووک کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملکوں میں چائنیز ویکسین لگوایا ہے تو اس سے آپ جو اپنا اسٹیٹس ہے وہ توقلنا میں ایمیون کر سکتے ہیں وزارت صحت کو یہاں سے اپنا ڈیٹا سین کر سکتے ہیں جو چائنیز ویکسین ہے وہ جانے کے لیے افروب ہے لیکن سعودی عرب کے اندر افروب نہیں ہے کہ سعودی وزارت صحت وہ ویکسین لوگوں کو لگائے تو اس خبر کی یہی حقیقت تھی آخر میں بات کرتے چلے کہ جو چائنیز ویکسین ہے اس حوالے سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز بھی لینا ہوگا تو اس حوالے سے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے سے پاکستانیوں کو بوسٹر ڈوز بھی لگائے گا اور ساتھ ہی ساتھ نادرہ سے بوسٹر ڈوز کا سرٹیفیکٹ بھی جاری کرے گا تو اس سے اور بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو غلط پہمی تھی یہ میں نے آپ کی دور کر دی ہوگی یہ خبر اسی پرفس سے آیا ہے کہ یہ ویکسین سعودی عرب میں افروب نہیں ہے لیکن اگر آپ باہر سے لگواتے ہیں اور ریکویسٹ سین کرتے ہیں تو آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ توقعنا میں ایمیون ہو جائے گا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے برحال ہم نے پہلے ہی جیسے ہی سعودی وزارت سہاد سے خبر آیا تھا کہ سعودی حکومت نے چائنہ ویکسین منظور کر لیا ہے پورٹل پر اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ دکائی دے رہا ہے تو ہم نے اس ٹیم بھی آپ سب کو کہا تھا کہ کوشش کرے کہ آپ لوگ چائنہ ویکسین نہ لگائے دوسرا ہی لگائے جو سعودی عرب میں منظور شدہ ہے اب آپ لوگ ابھی بھی کوشش کرے کہ جو سعودی عرب افروب کرتے ہیں ایسا ہی ویکسین لگوائی چائنہ کی کوشش نہ کرے اور اگر نہیں ملتی تو پھر ہی چائنہ لگائے امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ